کل تک کی کہانی میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ نائرہ اپنے اور کارتے کی شادی کے بارے میں اپنی ماں سے بات کرتی ہے اب دیکھتے ہیں آگے نائرہ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا یہ میری فیملی ریپیٹیشن کا سوال ہے میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ تم ایک میڈل کلاس گھر میں جاؤ ماما میں اس میڈل کلاس لڑکی سے پیار کرتی ہوں اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے اب سن لے میری بات کارتیک ماں میری بات نہیں مان رہی وہ چاہتی ہے کہ میں تمہیں بھول جاؤں اور میں تمہارے ساتھ شادی نہ کروں نائرہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے تم جانتی ہو میں تمہارے بینا نہیں جی پاؤں گا اگر تم نے مجھے چھوڑا تو میں مر جاؤں گا کچھ دنوں بعد نیتک واپس آ جاتا ہے نیتک جی میں سوچ رہی ہوں کہ ہم ہماری پیٹی نائرہ کی شادی کر دے اب اس کی شادی کی عمر ہو چکی ہے بات میں بھی کرنی ہے وہ ہی ابھی کر دیتے ہیں ہاں میں بھی تمہیں اس معاملے میں کچھ کہنے والا تھا میرا ایک امپلوئے ہے اور وہ مجھے بہت پسند ہے میں چاہتا ہوں کہ نائرہ کی شادی اس سے ہو جائے ٹھیک ہے نیتک جی آپ اپنی پسند سے کوئی بھی لڑکا دیکھ لیجئے مجھے بس بتا دیجئے گا تاکہ میں شادی کی تیاریاں اچھی طریقے سے کر سکو وہ آخر فیملی ریپیٹیشن کا سوال ہے نائرہ کارٹک سے آخری بار ملنے جاتی ہے کارٹک اب میں شاید تم سے کبھی نہیں مل پاؤں گی ہم ہمیشہ کے لیے چدا ہو رہے ہیں میں تمہارے بینا نہیں چی پاؤں گی میں تمہیں بتا رہی ہوں میں شادی نہیں کروں گی نائرہ ایسی باتیں کہہ کر مجھے کیوں تکلیف دے رہی ہو کیا میں نہیں چاہتا کہ ہماری شادی ہو جائے لیکن میں کیا کر سکتا ہوں میں تمہیں بھگا کر بھی نہیں لے جانا چاہتا میں تمہیں عصد کی ساتھ بیا کر لے جانا چاہتا ہوں نائرہ اور کارٹک دونوں بہت روتے ہیں اور پھر اس کے بعد کارٹک اپنا بہت سارا خیال رکھنا زندگی رہی تو میں تم سے پھر ملنے آؤں گی اور نائرہ آخری کوشش کر کے دیکھتی ہے ماں میں آپ کی ایک لوتی بیٹی ہوں میرے علاوہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے کیا آپ نہیں چاہتی کہ میں خوش رہوں میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ میں شادی کے بعد سکھی رہوں لیکن ماں میں کارٹک کے بغیر کہیں بھی خوش نہیں رہ پاؤں گی پلیس ماں مان جاؤ میری بات نائرہ میری بچی تم سمجھ رہی رہی ہے یہ باتیں صرف شادی سے پہلے کی ہوتی ہیں نہیں ماں مان جاؤ میری بات ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو میں مان جاتی ہوں لیکن اس کے بعد جو ہوا اس کی ذمہ در تم خود ہوگی تمہاری کارٹک سے ہی شادی ہوگی اور پھر کارٹک اور نائرہ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے نائرہ کارٹک کو پا کر بہت زیادہ خوش تھی اور کارٹک نائرہ کے گھر ہی گھر جمبائی بن کر رہنے لگتا ہے دیکھا نائرہ میں نہ کہتا تھا ہم دونوں کی محبت سچی ہے اور دیکھو ہم دونوں آخر کار مل گئے اب ہم دونوں ساری زندگی ایک ساتھ ہسی خوشی بتائیں گے میں بہت خوش ہوں ٹپس ب belum ہم ٹا بھی achaducہ ٹی 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 ٹ ٹی